ڈراما سیریل خدا اور محبت کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں ماہی جو کی بھری طرح سے رو رہی ہوتی ہے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے وہ بھی تحمور کے لیے تحمور کی مغفرت کے لیے یہ سب کچھ جب امہ سینڈ دیکھتی ہے تو وہ ماہی کو معاف کر دیتی ہے کیونکہ اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں شاید ماہی کے ساتھ بہت خلط کر رہی ہوں اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھ لیتی ہے اسے اور نیاز دینے کے لیے درگاہ لے جاتی ہے ماہی اور امہ سینڈ جب درگاہ میں آتے ہیں امہ سینڈ ماہی سے کہتی ہے تم یہاں جاؤں درگاہ کے اندر میں بس یہ فقیروں کو تھوڑے چاول وغیرہ دے کر آتی ہوں اور ساتھی ماہی کو کہتی ہے کہ تم یہ تھوڑی نیاز اس طرف کے فقیروں کو دے کر رہا ہو ماہی جب وہ نیاز لے کر مزار کے اندر جا رہی ہوتی ہے نیاز دیتے دیتے اچانک سے فرہاد بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے جب وہ فرہاد کو نیاز دینے لگتی ہے تو وہ فرہاد کی جانب دیکھتی ہے فرہاد بھی اس کی طرف دیکھتا ہے مگر ماہی کی آنکھوں میں آنسو نمی اور پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا فرہاد کی آنکھوں میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ چپ رہتا ہے ماہی فرہاد کو دیکھتی ہے اور آواز دیتی ہے تم زندہ ہو جس پر بھی فرہاد کچھ بھی نہیں کہتا ماہی کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے اور اتنے میں اس کی ساس اسے آواز دیتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف ناہید جو کہ فرہاد کے انتظار میں بہت پریشان ہے اور اب گھر والوں نے بھی کہہ دیا کہ فرہاد واپس نہیں آئے گا بے شک وہ زندہ ہے تو بھی جس کے بعد ناہید کی شادی آخر کار فرہاد کے بڑے بھائی سے کروا دی جاتی ہے دل پر پتھر رکھ کر وہ یہ شادی تو کر دیتی ہے مگر ابھی بھی اس کے دل میں صرف اور صرف فرہاد ہے یہ سب آپ آنے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دیکھتے ہیں سپر انٹرٹینمنٹ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں